اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹیوب فیملی میں نے فائل چوب کرکے رکھئے بہت مزے کے بنتے ہیں ہم پورے ایک دعوت کا مہمی بنا رہے ہیں دیکھیں تو اس میں لامک لگا رہی ہوں میں اور لیمن اس کے اندر لگا دیں گے اس کو اس کر دیں گے تاکہ جو چھینگے کی بہت عجیب سی مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیمن سے آپ چاہیں تو کھولتے پانی میں ڈال کے اس کو لیمن ڈال کے لیمن کا دو تین پیچ ڈال کے اور اس کو اس میں پلانچ کر لے چاہیں تو آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا دیکھیں پین میں میں نے آئل ڈالا ہے تھوڑی سی پیاز اس میں ڈالی ہے میں نے ہاف پیاز لی تھی جو فائن چوب کرکے رکھی تھی اس کو ہم اچھے سے تل لیں گے یہ ادرک اور حریمت سے اس میں میں اٹھ کر رہیں گے بہت جلی چیئے بن جاتے ہیں بس فٹا فٹ سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اس کو آپ جتنا زیادہ پکائیں گے اتنے زیادہ اٹھ جاتے ہیں چھینگیں سخت ہو جاتے ہیں ربر کی طرح تو اس کے لیے مسالہ بلکل پروپر تیار کر لیں اس کے بعد اس کو آپ بہت کم ٹائم کے لیے اس کو آپ پکائیں پھر چھینگیں جو ہیں آپ کے سوفٹ رہتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں چھینگیں اٹھ کر رہی ہوں اور بس ہم اس کو تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اور ہمارے چھینگیں ہو جائیں گے ریڈی بہت زبردست سی ہماری جھینگہ کڑائی بن کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے اندر توڑی سی کٹی میں اٹھ کر رہی ہوں بلکل ذرا سی ایک پنچ میں نے حلدی اٹھ کی ہے اس کے اندر بہت زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے اس کے اندر اور اتنی ہی مزے کی بنے گی ہے کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا آیا ہے اس کا اب اس کے اندر میں کٹی ہوئی کالی مرش ٹال رہی ہوں ہافٹ سپون اور تھوڑ سی اس کے اندر میں کسوری میتھی اٹھ کریں کسوری میتھی سچینگوں میں مچھلی میں یا کڑھائی میں اس میں ایک بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے بہت زبردست سا فلیور آتا ہے تو اس کو کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو لاجمی اٹھ کریں اس کے اندر بس ہماری جنگا کڑھائی ایک دم لیڈی ہے اس کو میں نے ہارا دنیا ہاری میں گانش کیا ہے بہت زبردستی اس کو آپ دعوت میں رکھ سکتے ہیں بہت آرام سے اور بہت ہی آئی کیچنگ اور بڑھ ہی مزے کی لگتی ہے سارے لوگ اس کو شوق سے کھائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اب ہم نیکسٹ ریسپی اپنی بیف پالک بنائیں گے یہ بھی بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ہم بنائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا پیاز دیکھیں اوائل ڈالا ہے میں ایک پین میں اور پیاز میں نے اس میں اٹھ کری ہے سب سے پہلے ہم گوشٹ اڑا دیں گے پھر ہم اپنی پالک کو کتنی دیر میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں پیاز بہت زیادہ نہیں تلی ہے میں نے کیونکہ گوشت کے ساتھ وہ گل جائے گی اس کے اندر میں نے ایک کلو گوشت ایٹ کیا اس کے اندر ہم اس کو اچھے سے ہم گوشت کو تل لیں گے تاکہ اس کے اندر اس کے سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی گوشت کو لازمی آپ ادرک لیسن میں اور اس میں اوائل میں تل لیا کریں ادرک لیسن اس کے اندر ایٹ کری ہوں میں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں پسی لائل میں تل ایٹ کریں اس کے اندر دھنیا ایٹ کریں ون ڈ ہاف ٹیبل سپون پسی لائل میں ٹو ڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا ون ڈی سپون اس کے اندر ہلڈی پورڈر ون ڈی سپون اس کے اندر میں نے نمک ایٹ کیا ہے نمک بہت زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ پالک میں تھوڑا سا نمک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے حساب سے نمک ایٹس کر لیں جتنا آپ کو ڈالنا ہو اس کو ہم اچھے سے تلیں گے اور اس کے اندر پر پانی ڈال کے اور تقریباً 35 منٹس کے لئے ہم اس کو دمپے لگا دیں گے جن میں ہمارا گرست گل جائے گا اور اتنی دیر میں ہم اپنی پالک وغیرہ کاٹ کے تیار کر لیں بلکل دھوڑ دھولا کے ساف کریں یہ دیکھیں پالک لیے میں نے اس کو ہم میں نے اچھے سے دھوڑ کے ساف کر لیے اس کی اس طرح سے جو اوپر کا جو ڈنٹھل ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے لگ کر لیں اور ابھی پھر باریک باریک پالک کاٹ لیں اس میں جو بھی چھوڑا سا کچھراب یہ گھاس ہوتی ہے خاص طور سے اس کو ضرور ساف کر لیں اور پالک کو بہت اچھی طریقے سے دھوڑیں کیونکہ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ساری ہانی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر صفائی سے نہیں دھولی تو اس کو لازمی کوشش کیا کریں کہ اس کو کھلے پانی میں بہت اچھی طریقے سے دھوڑیں کسی بھی بردن میں پانے ڈال دیں اور اس کو پھر اس کو اچھے سے دھوڑیں اور یقین مانے یہ ریسپی اتنی مزیگی لگتی ہے کہ اگر آپ اس کو کھاوت میں رکھیں اور پریانی بنانے کا دل نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ بوائل رائز بنا لیں تو یہ آپ کی ایک طرح سے مل بھی ہو جاتا ہے دو ریسپی بن جائیں گی بوائل رائز کے ساتھ بھی لوگ کھاتے ہیں ہوتی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بہت بھی مزیگی لگتی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور ہم بنا بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل سے رہیں اس کے پر بٹڑ کر لگائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور فلیور اتنا زبردست آتا ہے اس کو آپ اس طرح سے جس طرح سے میں بنا رہی ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو کوپک پسند آئے گی لیکن بوشت ہمارا تقریباً گل چکا ہے اتنی دیر میں اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دیں گے آپ جہیں تو اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مارٹر سے کلر در خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ جب ہے مارٹر ہی ایڈ کروں گی اب ہم اس کے اندر پالک ڈال دیں گے اب ہم نے گوشت ہم نے آدھا گلایا تھا یعنی ہم نے 50% گلایا تھا اب ہمارا باقی گوشت جو ہے پالک کے ساتھ گل جائے گا آرام سے ہی دیکھیں ہمارا گوشت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ گل چکا ہے اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے پالک کو بہت اچھی طریقے سے بنائی کریں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ پالک میں اگر پانی رہ جاتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے جب تک اس کے اوپر آئل نہیں آ جائے گا جب تک اس کی اچھے سے بنائی کریں گے اب ہم اس کے اوپر تڑکہ لگائیں گے یہ ہیں تقریباً پندرہ سے بیس جب الہسن کے لیے تھوڑیسی ادرہ کے لیے تھوڑیسی ہری مرچے ہیں اور میں نے آئل لیا اس کے اندر آپ چاہیں تو دیسی گھیت کا بھی لگا سکتے ہیں بہت زبردست لگتا ہے اس طرح سے اس کے اوپر تڑکا لگائیں اور سرونگ کے ٹائم سے بہت زبردست لگتا ہے دیکھیں کتنی زبردست سا ہمارا پالا گوش بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم بٹر چکن بنائیں گے بہت مزی کا بنتا ہے یہ بھی بہت سمپل طریقہ سے بنائیں گے یہ دیکھیں بورلس چکن لیے میں نے تقریباً تین پاو کے قریب اس کے اندر میں دکھی ایڈ کر رہی ہوں کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے لیں بلیک پیپر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہلڈی پاوڈر اس میں ایڈ کر رہی ہوں پھنا کھٹا زیرہ دھنیا میں نے ایڈ کیا دو آسس کے اندر زردے والا رنگ میں نے ایڈ کیا ادرک لحسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے یہ سارے کھانے ایسے ہیں کہ جسے آپ اپنے آرام سے آپ دعوت میں رکھ لیں اس میں سے دو تین جو بھی آپ کو پسندو یہ آپ چاہیں تو اگر بڑی دعوت کر رہے ہیں تو سارے ہی بنا لیں بہت سبردستا ہی ایک مینیو تیار کر رہے ہیں ہم نمک ایک کریں اس کے اندر اور میں نے اس کو آدھے کھنٹے کے لیے ریز دیا ہوا تھا اب ہم اس کی گریوی کے لیے بنائے لے رہے ہیں دیکھیں دو میں نے آنیا لیے میریم سائز کے اس کو ہم لکر سا سوتے کریں گے اب اس کے اندر میں نے پندرہ سولہ کاجو لیے ہیں اس کو میں نے ایڈ کیا اس کے اندر بہت زیادہ نہیں پکائیں گے نہ بلکل ہی کچھا بھی نہیں رکھیں گے اس کو اتنا پکا لیں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس کی اچھی سی پیوری بنا لیں گے آئل ایٹ کر رہی ہوں میں اس کے اندر اور یہ دیکھیں جو ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تو چکن اس کو اچھا سے ہم اس کو پتل لیں گے ہم نے اس کے اندر دیکھا مسائلہ والا میرینیٹ کر کے رکھیں اب میں اس کے اندر پولا میں نے گرام کر کے رکھا تھا اس کا میں اچھا سی سکندر دھوا دے رہی ہوں تھوڑا سا سموکی اس کا وہ آدھے گا سکندر سلیور اب یہ دیکھیں ایک پین میں میں نے دو سو گرام بٹر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا آئل ایٹ کیا ہے اور وہ جو ہم نے گریوی بنا کے رکھی تھی اس کو ایٹ کر دیا ہے اسکندر ادھرک لہسن کا پیسٹ اس میں ایٹ کیا ہے اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تھوڑا سا کور کر کے بنایں اس کو چونکہ اڑتا بہت ہے میں ایٹ کیا ہے میں نے نمک ایٹ کیا ساتھ میں اور بھنا کھٹا زیرہ دھنیا اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ساتھ میں اس کو مسالے کو اچھے سے بھونیں گے اب اس کے اندر میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے پھوک تلیں گے چکن کو اس کے اندر مسالے کے اندر تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کے اندر میں دو پکٹ کریم کے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم چکن پہلے پکا چکے تھے تو اس لیے اب ہم اس کو بہت زیادہ نہیں پکانے کے ضرورتے مسالہ ہم آلرڈی بھون چکے ہیں تو اب ہمارا یہ اور کریم کو آپ بہت زیادہ نہیں پتا ہے ورنہ کریم پھٹ جاتی ہے توڑی سیس میں کسوری میتھی میں نے ایٹ کیا اور یہ دیکھیں ہمارا بیٹر چکن تقریب بلکل ریڈی ہے اس کو بھی آپ اپنے دعوت میں رکھ سکتے ہیں اس کو آپ دلدوری روٹی سے ایک کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ پراتھی کے ساتھ بہت ملنے کا لگتا ہے اب ہم مٹھر پلاو بنائیں گے ہم نے اتنے ہیوی کھانے بنائیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سایک لائٹ پور بنائیں گے تو آپ دعوت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیوی ہوتی ہیں تو کچھ لائٹ چیزیں بھی رکھیں تو اس طرح مٹھر پلاو بنائیں تو بہت اچھا لگتا ہے سبھی شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں ایک پین میں میں نے کوئل ایٹ کیا ہے اس کے اندر کھڑا گرہ مسالہ تھوڑا سا ایٹ کیا ہے پیاز میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے چھوٹی لائچی لوگ کالی مرچے زیرہ اور تیز پتہ اس میں ایٹ کیا ہے اور یہ میں نے ہری مرچے اور لہسن ادرک پیس کی رکھاتا ہوں تو میں اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں ٹیمارٹر اور حریمٹ سے اس میں ایٹ کر رہی ہوں ساتھ میں اور سردیوں کے سیزن میں جب مٹھر آتے ہیں تو مٹھر کا ٹیس بھی بہت اچھا ہوتا ہے میچے ہوتے ہیں تو مٹھر پلاو ویسی بہت اچھا لگتا ہے ایک کپ میں نے اس میں دہی ایٹ کیا ہے پیٹا وہ کٹھی لالویں جس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں نمک ایٹ کر رہی ہوں سپائسز آپ اپنے حساب سے ڈالیں دیس کھاتے ہیں تو تھوڑے سپائسز دیس کر لیں اور جو کم کھاتے ہیں تو وہ تھوڑے کم کر لیں یہ دیکھیں مٹھر ایک کلو میں نے مٹھر لیے پس کو چھیل کیا اس کو میں ایٹ کر رہی ہوں تقریبا یہ سپسے ساتھ سو گرام کے قریب ہیں اب اس کے اندر میں نے چاول یہ بھوکے رکھے تھے اس کو ایٹ کیا ہے اس کے اندر بہت سمپل طریقہ سے ہم نے مٹھر پلاو بنایا ہے مٹھر پلاو بہت سمپل سا یہ اچھا لگتا ہے گرم مسالہ تھوڑا سا اس میں ایٹ کیا ہے میں نے پانی اتنا ڈالیے گا اتنا کہ آپ کے چاول ایبزورف کر لیں پانی اگر باز متی ہیں تو تھوڑا سا زیادہ پانی لیتے ہیں وہ سیلہ دیتا ہے تو اس میں کم پانی پڑتا ہے یہ دیکھیں مٹھر پلاو ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس کے ساتھ ساتھ سبزی کی بھی ایک ریسپی بنائیں گے آلو اور لوبی کی پھلی کی ریسپی بنائیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں لوبی کی پھلی میں نے کٹ کے رکھی ہے آج کل سیزن ہے تو یہ بھی بہت آئی ہوئی ہے ساری پھلیوں کی پیاس ٹیماتر ہری مرچے ہیں ساری چیزیں میں نے کٹ کے رکھ لیے ہیں آلو کٹ کے رکھیں ایک پین میں میں نے آئل لیا اس میں زیرہ ڈالا ہے اور ایک انیان میں نے فائن چوب کری تھی وہ ایٹ کری اس کے اندر ادھرک لہسن کا پیسٹ میں اس میں ایٹ کر رہی ہیں تھوڑا سا یہ بھی بہت مزیقی بنتی ہے اگر اس کو سبھا ناشتے میں بھی آپ کھائیں تو بہت ڈیسکی لگتی ہے اور لنچ میں بھی اگر آپ کو کبھی لائٹ کھانے کا موگو سکتی ہے میں خاص طور سے سبزیاں پتے والی سبزیاں اور پھلیاں بہت ہی مزیقی لگتی ہیں اور آدھی بھی بڑی فریش سی ہیں کہ مارٹرس میں ایٹ کی ہیں میں نے ساتھ پر نمک ایٹ کی ہے اس کے اندر لائٹ کی ہے اس کے اندر ایٹ کی ہے میں نے نہنیا پورٹرس میں ایٹ کیا ہے سیرا پورٹرس میں ایٹ کیا ہے بہت زیادہ دیس سپائسیس کی نہیں بنائیں گے اس کو آدھو جس میں ایٹ کریں اس کے اندر ایٹ پر لیڑ پونگ ہمارے پاس آدھو تھے اور یہ آدھا کلو پھلیاں تھے اس کو کٹنے کے بعد یہ بھی ایک پاو کے قریب نہیں کیے یہ بھی بہت ہی ڈیسٹی لگتی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی دے گے اس کو تھوڑا دیر کے لیے ہم اس کو ڈک کے لگا دیں گے دیکھیں ہماری سبسی بلکل ریڈی ہے بلاسپ میں اس کے اندر میں نے اس کے اندر ہری برچے آئٹ کری ہیں کتنی زبردستی ہماری سبسی تیار ہو چکی ہے بلکل کلر بھی دیکھیں بلکل خراب نہیں ہوا ہے پھلیوں کا سبزی ہماری بلکل ریڈی ہے ہماری بہت مزیدی بنتی اس پر ضرور ٹرائی کیجئے آج کر تو بہت آرہی ہے تو اس پر لازمی ٹرائی کیجئے گا اب ہم چکن کا کورما بنائیں گے ساتھ میں بہت سمپل طریقے سے بناوں گی شان کے مسالے کا بنائوں گی تاکہ بڑی کوئی سا بن جاتا ہے آدھرک لہسن کا پیسٹ ہے شان کا مسالہ ہے اور گرم مسالہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے اندر ہم اپنا دیشی تج دیں گے دھوڑا سا مسالے اپنے ڈال دنیا پاور در سلال میں نمک اس کے اندر ایڈ کریں آدھرک شان کے مسالے کا شوف سے کھاتے اندر کیلئے بہت اچھا ہے اس میں آپ پورے سا اپنے مسالے ڈال دیں دنیا پاور میں نے اس میں لیگر چمچہ دیا ہے اور میں ایک پیکٹ اس کے اندر شان کے مسالے کا ایڈ کیا ساتھ میں اور یہ بڑی تیزی سے بڑی کوئی سے بن جاتا ہے جب کبھی آپ کو جلدی میں ہو تو جھٹ پٹ سے بن لیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی اور ساتھ کی بہت سال ضرور ہے مجھے میرا نیا چینل ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائی گا کہ میری ریسپی کیس نے پھٹ کے رکھا ہے تقریبا ایک کپ بھر کے بڑا والا اور یہ ہے پیاز ہمارے پاس اس کو موٹا موٹا پیس لیں گے اس کو تلی ہوئی پیاز کو دی دیکھیں اس طرح سے اور ہم اس کو دہی کے اندر مکس کر لیں گے جو گورج بناتے ہوگی اس طرح سے مکس کر کے اور پیاز اور اس کو اینڈ میں مکس کر دیتے ہیں جس سے ٹیمات کورمے کے اندر دردرہ پناہتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ پیاز بہت زیادہ باری ہوگی اور اس طرح سے آپ دہی ساتھ کورمے میں دہی کا زیادہ ڈالے اس کے اندر لیے کہ ہمیں لازٹ مکس ایڈ کر رہی ہماری تقریبا سیونٹی پرسنٹ پر چکی ہے ہمیں لازٹ مکس کے اندر یہ ایڈ کر رہی ہم پیاز سیون ملٹ کے لیے دم پر لگا دیں میری ریسپی شیئر کیجئے آپ کو زبادست دعوت کا مینیو دیا ہے دیکھیں کتنا زبادست ہمارا چکن پورما رہی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ